مدو کی ساتھی دو مہینے پہلے ہی دیریندر سے ہوئی تھی اسے دیکھ ایسا نہیں لگتا تھا سسرال میں پڑھنے والی ڈال سے وہ بہت پریشان تھی مدو یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی پر اس کی ساتھ یہ دیکھ مندی من بہت دکھی رہتی وہ مدو کو سمجھاتی وہ ان باتوں پر جان نہ دینے کی سلا دیتی ایک دن مدو کا پتی دیریندر گھسے میں مدو کے ہاتھ کے بنائی کھانے کو فیق مدو کو بہت سناتا ہے مدو چپ کر یہ سب سہتی رہتی اور وہیں من ہی من دکھی ہوتی مدو من ہی من یہ سوچتی آخر اسی گلتی کیا ہے آج تک اسے اتنی ڈانٹ کے اوپرتی رہتی ہے مدو چپ جاب ان باتوں کو اپنے من میں ہی رکھتی ہے سمجھ کے ساتھ مدو کے پتی کا ویوار مدو کی طرف اور برا ہوتا جا رہا تھا ایک دن مدو کے پتی کا ایکسیدنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو کافی توٹ لگ جاتی ہے یہ دیکھ مدو کی ساتھ دیرینڈر کو کافی سمجھاتی ہے وہ مدو کے ساتھ ایسا ویوان نہ کرنے کی سلا دیتی پرانتو دیرینڈری ہے بات کو نظر انداز کرتا رہتا دیرینڈر کے پہر میں اتنی چوٹ لگ چکی ہوتی ہے وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا مدو گھر چلانے کیلئے پاس کے سہر میں کام کرنے کیلئے چلی جاتی ہے وہ ہر صبح پاس کے سہر میں کام کرنے کیلئے جاتی ہے یہ دیکھ دیرینڈر کی ماں دیرینڈر کو مل کر کام کرنے کی سلا دیتی ہے دیرینڈر کا ویوار مدو کی طرح پدل جاتا ہے اسے اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے وہ مدو سے معافی مانگتا ہے اپنی گلتی کا پستاوہ ہو جاتا ہے حالات کیسے بھی ہو ہمیں سب کا سمان کرنا چاہیے وقت آنے پر کوئی بھی کسی کے کام آ سکتا ہے پھر چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ایک ناو چلانے کے لئے ناو کی دونوں طرف سنتولان ہونا بہت ضروری ہے یہ بات دیرینڈر کو سمجھا جاتی ہے